وہ ملک جس کی بنیاد مسجد کی نیت پر تھی آج اس پاکستان کے اندر جو ہزاروں لاکھوں مساجد ہیں وہ اس صورتحال میں ہیں کہ مسجدیں مرسیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی لاکڈاؤن کی صورتحال میں مسجدوں کو تالے لگے ہیں مسجدیں سیل ہیں جمعہ کے اجتماد پر پبندی لگا دی گئی اور کتنے ایسے علماء ہیں جنہوں نے جمعہ پڑھایا تو ان پر ایف آئی آر کٹی مجھے خود اس موضوع پر آواز بلند کرنے پر بہت سی ایف آئی آر کا سامنا ہے اور صورتحال اتنی گمبیر ہے کہ کچھ علماء سے حکومت کے مذاکرات ہوئے اور وہ علماء اپنی فتح سمجھ رہے تھے کہ مسجدیں کھلی رہیں گی مسجدیں کھلی رہیں گی اگرچہ جو کچھ انہوں نے مذاکرات میں حاصل کیا اور جو کچھ مذاکرات کر کے اپنی زبان سے انہیں بیان کیا وہ بھی بہت ناکافی تھا اور قابل اعتراض بھی تھا مگر جو کچھ ان سے تیہ کیا گیا یا جو کچھ وہ ذکر کر رہے تھے اس کو بھی فالو نہیں کیا گیا بلکہ اس کے ہوتے ہوئے بھی ایف آئی آریں کٹی گئیں اور یہ کہا جا رہا تھا کہ مسجدیں کھلی رہیں گی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ حکومت اگر طبی وجوہات پر نمازیوں کی تعداد محدود کرنا چاہے گی تو کر سکتی ہے یعنی ان ساتھی ان لفظوں کا بھی ذکر تھا کہ مسجدیں کھلی رہیں گی لیکن نمازی یا دو ہوں گے یا چار ہوں گے یا پانچ ہوں گے دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب بنتا تھا کہ مسجدیں کھلی رہیں گی لیکن خالی رہیں گی اور اس کو اپنی بہادری قیادت اور فتح اور اہل سنت کی ترجمانی یا مذہب کی ترجمانی قرار دیا جا رہا تھا اور مانا اتنا بھی نہیں گیا حالانکہ شریعت متحرہ کے اصولوں میں ہم نے جو موقف چودہ صدیوں کے لحاظ سے قرآن و سنت سے پیش کیا اور جامع اذر کے فتوے کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ حاکم وقت کو پوری سلطنت کے اندر جمع روکنا یا نماز پنجگانا باجماعت روکنا دور دور تک شریعت میں اس کا کوئی اختیار نہیں اور ساتھ ہی یہ بات کہ حاکم وقت کو یہ اختیار ہو کہ وہ کئی دنوں تک مساجد کے اندر دو یا چار یا پانچ اتنے بندوں کی نماز کی پابندی لگا دیں اور باقی کے لیے آنا ممنوع قرار دے دیں شریعت میں اس کا بھی کسی حاکم کے لیے دور دور تک کوئی اختیار نہیں جبکہ کچھ علماء نے یہ اختیار ان کا مانا تو نتیجہ تن یہ ہوا کہ کچھ بھی نہیں مانا گیا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے کہ مسجدیں کھلی رہیں گی لیکن ساتھ یہ ہے کہ خالی رہیں گی تو بات تو ایک ہی رہی اور پھر علمیہ یہ ہے کہ کھلی رہیں گی اور دو چار بندے نماز پڑھیں گے بات تو وہ بھی قبول نہ کی گئی یہ سارا کیوں ہو رہا ہے اور نہ جانے کیا کیا ابھی ہوگا آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آسکتا نہیں مہوے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی کی دو رسالت کانا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ